مورننگ آل سٹڈینٹس میں پرموز آخر ایک بار فیر اسنس کا سائنس اکیڈیمی گھڑا گھڑ جی کے اون لائن کلاس میں آپ کا ہاردک سواگت کرتا ہوں بیٹا اپنے پانچ پوئنٹ دو میں پچھلے ویڈیو میں اپنے پانچ پوئنٹ دو میں کیسے نمبر پہلا کیا تھا آج اپنے کیسے نمبر دو کی بات کریں گے سامانتر سریڈی میں سوٹ میں اے پی بولتے ہیں جسے تو کیسے نمبر دو دیکھنا بیٹا کیا ہے کیسے نمبر دو ہے نمبر کتمے سے صحیح اتر چنیے اب دیکھو وہی بات جیسے میں نے پچھلے ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ آپ کو یہ نہیں کرنا ہے کہ رکستان کی پورتی کرو تو کسی سے پوچھا کہ اینسور پانچ آئے گا یا آپ نے اینسور میں دیکھا پانچ ہے تو آپ نے پانچ لگ دیا ایسا اپنے کو کرنا نہیں ہے اپنے کو وہی یاد کرو وہی فورمولا اب آپ خود بتاؤ وہی کونسا وہ فورمولا ہے n برابر a plus n minus 1 into d آپ کو اس چپٹر میں میں نے یہ ایک ہی فورمولا بتایا ہے اور آپ کو میں ہنڈرڈ پرچنٹ بتانا چاہوں گا کہ یہاں سے ہی آپ کا کیوسن بنے گا تو دیکھو اسی ایم اسی فورمولی کے حساب سے اپن اس میں بھی کریں گے تو دیکھو وہی کیا ہے اپنے کو دیکھا ہے اے پی دس سات چیار اپنے کو دیکھا ہے دوکے میں پہلا اے پی دس سات چیار ڈوٹ 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 کا تیس وان پد کا تیس وان پد یہ ہمیں گیات کرنا ہے گیات کرو ڈھان سے دیکھنا بیٹا ایک چیز میں آپ کو ویشیش بتا دینا چاہتا ہوں کہ یدی آپ کو پہلے اے پی دی ہوئی ہو یدی آپ کو پہلے جو اے پی دی ہوئی ہو آپ کو دیماغ یہ لگانا ہے کہ اس اے پی سے ہمیں مان کون کون چیزوں کا مان ہمیں دیا ہوا ہے تو دیکھو سب سے پہلے ہمیں اے کا مان جو پرثم پد ہوتا ہے اسے اپنے پورا لکھ دینا پرثم پد پرثم پد اے برابر دس سارو انتر سارو انتر ڈی برابر بولو سارو انتر کیا ہوگا اگلا پد مائنس پچھلا پد یا اے ٹو مائنس اے ون بیٹا یہاں پہ آپ گلتی کروگے کہیں جلدی میں دس میں سے سات مت کم کر دینا سات میں سے دس کم کریں گے اگلے پد میں سے پچھلے کو گھٹاتے ہیں سات مائنس دس اب سنگیا مائنس کے بڑی ہے تو انتر آئے گا مائنس میں دس میں سے سات کم کریں گے کتنا آئے گا تین آگیا اس کے بعد میں ایک آپ کو یہ چیز دے رکھیے کیا ہے تیس واپد بیٹا آپ کو دیکھو دو مان آپ کو دے رکھیں اب آپ کو دماغ یہ لگنا ہے کہ ایک تو مان ہوگا اے ان کا اور ایک مان ہے ان کا تو دھیان یہ دینا ہے کہ یہ جو تیس ہے یہ مان کس کا ہے یہ ان کا ہے یا ان کا ہے تو آپ کو ایک اچھی ٹرک بتاتا ہوں جو سو میں سے لگ بگ 99% کیوشنوں میں لاغو ہوتی ہے کہ جس میں یہ نام آئی کیا نام ہے یہ واپد جہاں پہ آپ کو واپد ملے یا ٹرم انگلیس میں یادی کیوشن لکھاوا ہے تو وہاں پہ ملے گا ٹرم یا ہندی میں لکھاوا ہے تو وہاں پہ ملے گا آپ کو واپد یادی آپ کو واپد ملے جہاں پہ آپ کو وہ آپ کو ہمیشہ کی ہمیشہ لگ بگ کیوشنوں میں مان کس کا ہوگا ان کا ہوگا اس کا مطلب یہ مان کس کا ہے ان کا ہے ان کی زگہ ہم نے مان لگا دیا تیس اب آپ کچھ سمجھ گئے ہوں گے کس کا مان نکالنا ہے ان کا کونسا فورمولا وہی فورمولا وہ فورمولا آپن لگائیں گے وہ فورمولا ہے ان برابر ا پلس ان مائنس ون انٹو ڈی بولو ان 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 کی زگہ لگا دیں گے تیس ا تیس برابر بتاؤ ا کا مان کتنا ہے دس پلس ان ان کی ویلیو کتنی ہے تیس مائنس ایک انٹو ڈی ڈی کی ویلیو کتنی ہے ڈیفرینس مائنس کا تین تو دیکھو ا تیس برابر ا دس کا دس پلس تیس میں سے ا کم کریں گے کتنا ہے اگا اونتیس ملٹیپلائی مائنس کا تین ا تیس برابر کیا ہوگا بیٹا دس یہ پلس ہے یہ مائنس آپس میں گھنہ ہو رہے ہیں تو پلس مائنس ہو جائے گا مائنس گھن تیس کو تین سے گھنہ کریں گے تو ہو جائے گا ایٹی سیون تو ا تیس برابر کیا ہوگا سنکیا پلس کی بڑی آ مائنس کی مائنس کی بڑی تو اینس اور مائنس میں آ جائے گا ست ایس میں اس دس کم کریں گے تو کتنا ہو جائے گا ست اتر تو یہ آپ کا اینس ہو جائے گا کہ اس ایپی کا ایپی دس سات چار کا تیس و اپد ہے وہ تیس و اپد کیا ہے مائنس کا ست تر ہے تو اس میں آپ کو اپسن صحیح ہو جائے گا دیکھو ب میں صرف ست انتر ہے اور سی میں ہے مائنس کا ست انتر تو آپ کا ب ہو گیا سی آپ کا سی کریکٹ ہے تو اس سے آگے والا دیکھو وہی کام اس سے آگے والے میں بھی وہی کام ہے کہ آپ کو نکالنا ہے تو وہی اس سے a اور d کام دے گا اور آپ کو گیار واپد اس میں بھی نام کیا ہے گیار واپد یہ نام ہے جہاں پہ واپد نام آتا ہے وہ مان کس کا ہوتا ہے an کا ہوتا ہے تو وہ کی وہ تینوں چیزیں اس میں دے رکھی ہیں یہ تینوں چیزیں اور آپ کو مان کس کا نکال ہے an کا کھڑ لینا نہیں آئے تو آپ پوچھ لینا سیم ایک دم سے بلکل easy ہے تو آگے والا کیوسن دیکھو کیوسن نمبر تین سمانتر سریڈیو میں رکت استانوں کے پدوں کو گیاد کیجئے اب دیکھو سمانتر اتنی دیر تو دیکھو ہمیں یہ سمانتر سریڈیو پوری دے رہا تھا اب بیچ بیچ میں ایک ایک پد اس نے دی نہیں دی دیکھنا اگلا کیوسن دیکھنا دی تیسرا تیسرے میں پہلا دیکھو کیا ہے تیسرے میں پہلا میں دیا ہے دو کومہ باکس اور 26 دو پھر بیچ میں دے دیا باکس اور یہاں پہ دے دیا 26 آپ کو کیا مک کرنا ہے جو باکس ہے اس باکس میں رکت استان کی پورتی کرنی ہے ہمیں پتا ہے کہ یہ پی ہے تو اس پی میں یہ ای ہے یہ ای ٹو ہے اور یہ کیا ہے ای تھری ہے ہمیں یہ تو نہیں شیط پتا ہے اب دیکھو یہ بتاؤ اب آپ اسے a بھی بول سکتے ہیں وہ بھی سکتے ہیں نیچے لکھ سکتے ہیں سمی کرن ایک وے دو سے یا سمی کرن دو میں a کا مان رکھ نے پر ایک ہی بات ہے اتنے اتنے میں مان لگا دیں گے a ایک آمان ہے دو پلس دو ڈی برابر 26 تو ہم لکھ دیں گے دو ڈی برابر بیس میں دو کم کریں گے 24 تو ڈی برابر 24 بٹے دو تو بتاؤ ڈی کا مان کتنا آگیا ڈی برابر آگیا 12 اور کسی بھی پرسن کو پورا کرنے کے لیے ہمیں ایک ایک مان کی ضرورت ہوتی ہے دی کے مان کی ضرورت ہوتی ہے ہمارے پاس ا اور دی کا مان آگیا آرام سے اب اس کے بعد میں ہمیں کون سا پت 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 ہے تو دیکھ نا بٹا اس دوسرے پت کو ا دو دو کو کیا لکھ سکتے ہیں ا پلس دوسرا پت 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 دو اے پلس میں دی کتنا آئے گا دو میں سے ایک کم کر دو ایک ڈی اور چاہے صرف کیا لکھ سکتے ہیں ڈی تو اے ٹو برابر بولو اے کی ویلیو کتنی ہے اے کی ویلیو ہمارے پاس دو تو اپنے لگا دیا دو پلس ڈی کی ویلیو ہمارے پاس کتنی ہے بار ہے تو لگا دیا بار ہے تو اے ٹو ہمارا انسر کتنا آجائے سودہ آجائے سمجھ میں آگیا اس میں آگے والا دیکھ اس میں آگے والا ہمیں دے رکھا ہے اب دیکھو اس میں ایک آمان نہیں دیا ہے تو دیکھو اپن کیا کریں گی کوئی بڑی بات نہیں ہے دیکھو اپن کرتے ہیں سیکنڈ نمبر سیکنڈ کیا دے رکھا ہمیں سیکنڈ ہمیں دے رکھا پہلے box دے دیا اپی میں اپی میں ہمیں پہلے box دے دیا box اس کے بعد میں 13 پھر box اور دے دیا 3 یہ مان ہمیں دے رکھا ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے آپ کو جو جو مان دی ہیں وہ لکھ دیں گی یہ ہوتا ہے a1 یہ ہوتا ہے a2 یہ ہوتا ہے a3 اور یہ ہوتا ہے a4 یہ مان ہوتے ہیں سمان ترس ready میں پہلا پہلا پد a1 دوسرا a2 تیسرا a3 چوتھا a4 تو دیان سے دیکھنا ہمیں اس بار a کا تو مان دیا نہیں ایک تو دوسرا پد دیا ایک چوتھا دیا تو دیکھو اپنے ڈائریکٹ چوتھے پد کو a4 اس چوتھے پد کو اپنے ڈائریکٹ کیا لکھ سکتے ہیں a پلس کتنے d یا آپ ایسا نہ کرو تو پہلے starting سے دیکھو کہ ہمیں پہلے a1 کا مان نہیں دیا کوئی 13 ہو گیا اسے سمیکرن ایک دے دیں جو مان دیا اسے اس کے بعد چوتھا پد ہمیں دیا ہے تو اس کو لکھیں گے چوتھے کو a پلس چوتھا ہے تو کتنے d 3 d بیٹا دیان سے دیکھنا سب ایک پرکار کے equation ہے چوتھا ہے تو a پلس 3 d اس کا مان دے کوئی بھی کیسے نے گیاد کرنے کے لئے کس کا مان سی ہے a اور d کا مان سی کسی بھی پرسن کو ہمیں گیاد کرنے کے لئے سمان تر سر ready میں a d کے مان سکتا ہوتی ہے اس بار ہمیں a d کے مان دیے نہیں تو سمیکرن دیے ہیں تو سمیکرنوں 2 minus 1 سے اس کا مطلب کیا ہوا کہ سمیکرن 2 میں سے 1 کو گھٹا رہے یا آپ پورا بھی لکھ سکتے ہو کہ سمیکرن 2 میں سے 1 کو گھٹا نہیں پر اس کے بعد میں دیکھو سمیکرن 2 کیا ہے بتاؤ 1 میں سے 2 کیوں بھی گھٹا سکتے ہو کوئی بڑی بات نہیں لیکن آپ کو بڑے سمیکرن میں چھوٹے سمیکرن کو گھٹا نہ پہلے اپنے لگ دیا a plus 3 d 3 اس کے بعد میں کیا دے رکھا ہے a plus d برابر 13 یہ مان ہمیں دے رکھا گھٹا رہے ہیں بڑے سمیکرن میں سے چھوٹے سمیکرن کو جب بھی گھٹاتے تو نیسان چینج ہوتے ہیں نیچے والے گی تو یہ plus کا یہ ہو گیا minus کا جو d d plus کم کریں گے 2 d بچ گیا برابر 3 3 3 ہے plus 13 ہے minus سنگ plus کی بڑی ہے minus کی minus کی بڑی ہے تو minus میں آئے گا اس کے بعد میں 13 میں سے 3 کم کریں گے کتنا 10 آئے سمجھ میں آگیا اس کے بعد میں d k value نکال نہیں ہے d برابر minus 10 ایسا ایسا دو ادھر گوڑا میں ہے ادھر آگیا بھاگ میں تو d برابر d کم آگیا minus کا یہ آپ کے پاس آگیا d کم سمی کرن آپ پہلے میں یا دوسرے میں کسی میں بھی رکھ سکتے ہیں تو اپن لکھیں گے d کم سمی کرن دو میں رکھنے پر یا سمی کرنے ایک میں رکھنے پر d کم آن d کم آن سمی کرن ایک میں رکھنے پر رکھنے پر سمی کرن ایک میں رکھیں گے تو دیکھو کیا ہوگا a plus d a plus d plus d برابر a plus d برابر کتنا دے رکھا ہے تی یہ مان ہمیں دے رکھا ہے اب آپ کو a کا مان نکال د d کم آن پر put کریں گے دیکھو a ka to آ گیا a plus d d d ka مان بتاؤ ہمیں کتنا دے رکھا d d ka مان ہے minus 5 تو یہ